نوفل، اکی صبح اوڈ دے؟ سویہ کاؤں میں ساری رہا ہوں یہ صرف میری بھابی نہیں میری سب سچے دوست بھی تھی میری بہن تھی وہ غیر کچھ کہیں میرے دل کا حال جان لے دیتا نوفل، اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہونے چاہیے اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بولایا ہے تو اللہ ہم نے صبر بھی دے گا مریم بھابی تو ویسے ہی سب کو پیار کٹنے کی سب کا خیال رکھنے کی ان کے جانے سے یہ گھر ویسے ہی بہت خالی لگ رہا ہے اس گھر میں وہ خوشیاں کبھی واپس نہیں آسکتا بکھر گئی ہے نوفل، ناشتہ لگ گیا آجا آشید، تم نے کیوں بنایا ناشتہ میں اس سے لیے تو آئی تھی کہ میں ناشتہ بنا لیتی میں نے نہیں بنایا بل بھابی نے بنایا ناشتہ نوفل، ہاں جلدی آجا گھر میں تکنے کا گھر کو تو پھر سے بہانہ مل گیا گھر میں ٹکنے کا مگر میں بھی دیکھتی ہوں کیسے رہتی ہے یہاں کیا بتاؤں شو میں تو نوفل کے معاملے میں ہی علچہ ہوا تھا کہ کسی طرح اس کا گھر ٹوٹنے سے بچاؤں اچانک میرے حسد کا گھر ہی اچڑ گیا پتہ نہیں اللہ کیسا امتحان لے رہا مجھ سے ارے مسعود تم احمد نہ ہارو میں کہا اللہ اپنے اس ہی بندے سے امتحان لیتا ہے جسے وہ اس قابل سمجھے پر یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کی مسئلہت نہ جانے کیا ہے ہم بندوں کو کیا پتا امہ ٹھیک کہہ رہی ہے مسعود بھائی آپ کو بہت ہمت سے کام لے دائے پورا گھر آپ آپ نے ہی تو سنبھالنا ہے ہاں شروع مریم تو اب واپس نہیں آ سکتی لیکن گھل کو مجھے ہر قیمت پر اس گھر میں واپس لانا ہے یہاں بیگی کے درمیان جو بدمانی ہے وہ کسی نہ کسی طرح دور کرنی ہے مجھے مجھے پورا یقینہ کہ گھل کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی جس سے ہم لوگوں کے سر شرم سے جھوک جائیں تو نفل سے بہت محبت کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی لیکن حالات اور واقعات تو سب اس کے خلاف ہے مسعود بھائی آپ بھی سب کیسے ثابت کریں گے اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے فائزہ اور وہ کوئی نہ کوئی اس کی راست ضرور نکالے گا مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسر جو میری بچی کے کردار پر کیچڑوں چھالا گیا ہے وہ ایک دن ضرور صاف ہوگا دیکھ رہنا تو اب بھا مکر کیسے ہیں دوفل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آفاق کے ساتھ اس کو دوفل جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا جہود اب جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو آفاق کرے گا بس صرف گھر کی ٹینشن کم ہو جائے تو پھر میں اسے گھر پر بلاؤں گا اور اسے اور گل کو آمنے سامنے بٹھا کر حقیقت پوچھوں گا اسے پوچھوں گا کہ وہ پارک کیوں آیا تھا اور اگر دول اسے کالز یا میسیجز بغیرہ کرتی ہے تو دکھائے ہمیں ٹھیک ہے محصود بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیں ہم یا شہود میرے پاس آفاق کا نمبر نہیں ہے اگر تمہارے پاس ہے تو پلیس مجھے لے دو جی جی محصود بھائی میرے پاس ہے میں دیتا ہوں آپ کو ایک میرٹ محصود بھائی فون چارج نہیں ہے میں گھر جا کے چارج کرتا ہوں اس قمت پھر آپ کو دیتا ہوں ٹھیک یا سیف آورٹ کرنے میں